ہلو فرینڈ سواگت ہے آپ کا ہماری چینل یو پی مسالہ کچن میں تو آج ہم یہ بنائیں گے کوئکلی ڈیجرٹ ہے اور یہ فٹا فٹ بن جاتا ہے تو یہ فروٹ کسٹرڈ ریسپی ہے اور یہ گرمیوں میں بہت زیادہ فائدے مند ہے اور بہت ہیلڈی ہے اس کو آپ گرمیوں میں جرور بنایا کریں بچوں کو بہت زیادہ یہ پسند آتا ہے تو یہ بہت ہی جلدی بن جاتا ہے ایک دم سے آسان ریسپی ہے تو چلتے سے بناتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ آدھا کیجی سے تھوڑا جاتے دودھ سے اس کو لے لیا اور اس کو اچھے سے آپ کو اوالنا ہے تین چار وال اچھے سے آ جائیں اس میں اس کو اس طرح سے آپ اس کو اچھے سے آپ کو اس کو اوال لینا ہے تھوڑا سا ہمارا یہ اچھے سے اوال جائے گا نا دودھ تو اچھا رہی گا یہ دودھ بھی وہ ہی ہے جو ہم اپنا ڈیلی نورمل یوز میں لیتے ہیں تو اس کو ہم تین چار وال لے لیں گے اور یہ اچھے سے ہمارا اوال لگے گا پھر ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے تو یہ ہم نے چار پانچ چمچ چینی لی ہے اس کو ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چینی تھوڑی کم ہی رکھیں گے کیونکہ فروٹ بھی ہمارے میٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں چینی کو تھوڑا کم ہی ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے احساب سے کم جادے کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے یہ چار پانچ چمچ دودھ پہلے سے ہی نکال لیا ہے یہ رون ٹمپریشر پہ دودھ ہے تو یہ ہمارا کشٹڈ ہے تو اس میں ایسے ہم دو چمچ فل بھر بھر کے اس میں بڑی چمچ اسی دودھ میں ہم ایڈ کریں گے یہ چمچ ہے نا یہ بڑی بڑی چمچ ہے تو یہ والا ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سے ڈھائی چمچ اس میں ایڈ کرنا تو ہمارا ایک دم سے بڑیا اچھے سی دودھ گارہ ہو جائے گا تو اس کو اچھے سے آپ کو اس میں دودھ میں کٹوری میں ہی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے گرم دودھ میں آپ کرو گے تو لنس پڑ جائیں گے اس لیے رون ٹمپریشر پہ ہی دودھ ہونا چاہیے اس میں آپ کو مکس کرنا ہے یہ ہمارا دودھ اچھے سو بل رہا ہے تو اس میں ایک آنسی آپ کو اچھے سے اس میں ڈالنا ہے دوسری آنسی اس کو چلاتے ہوئے جب کشٹرڈ ڈالنا ہے تو اس میں چلاتے ہوئے ہی ملانا ہے پھر جب کشٹرڈ ڈالنا ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑنا نہیں نہیں تو نیچے تلی میں لگنے ڈر ہے اس لیے آپ اس کو ڈالتے جائیں اور اس کو چلاتے جائیں اچھے سے اس کو چلاتے ہوئے اس کو ملاتے جائیں تو ہمارا کشٹرڈ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے گا تھوڑی دیر میں دیکھنا 3-4 جیدو یہ دودھ ہمارا ایک دم سے گاڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح سے اور آپ ڈال لینا تو یہ بہت ہی بڑیا لگتا ہے اور یہ کوئی کلی ایک دم مطلب فٹا فٹ بننے والی ڈیجرٹ ہے تو ایک دم سے بہت جلدی بن جاتی ہے اور بچوں کو بہت ہی زیادہ یہ پسند آتا ہے تو آپ اس کو کوئی بھی مہمان آ جائے کوئی بھی آ جائے تو فٹا فٹ بنا لو فروٹ کٹ کرو اور اس کو بنا کے فریج میں رکھ دو یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی جاتے گاڑا ہو جائے گا یہ دودھ ہمارا تو بس یہاں پہ ہم اس کو والے ایک اور دیں گے بس یہ گیس اپنی بند کر دیں گے تو اس طرح ایسی ہمارا یہ باد میں جب تھنڈا ہوگا نا اس کے بعد اور جاتے یہ گاڑا ہو جائے گا تو بس یہاں پہ ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے فریج میں رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہی ہم اس میں فروٹ کو ڈالیں گے تو دودھ ہم نے رکھ دیا فریج میں تو یہ ہم نے سارے فروٹ لے لیے ہیں تو آپ اپنی من پسند سے ڈال سکتے ہو کوئی بھی فروٹ ہو تو آپ اپنی من پسند سے ڈال سکتے ہو تو یہاں پہ ہم نے گریپس لیے اور یہ انار ہے ایک آم ہے تو آم تو لیا ہم نے لیکن آپ ڈالنا چاہو تو ڈال سکتے ہو اور نہ ڈالو تو کوئی نہیں ہے تو لیکن اس میں گریپس انار شیو اکیلا آپ جرور ڈالنا تو بہت ہی بڑیا لگتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ ان کو کٹ کر لیا آپ کو ان کو چھوٹا چھوٹا ہی کٹ کرنا ہے اور انگور ہے نا ان کے دو پاٹ کر دینا ہے بیچ سے اس کو دو پاٹ میں کٹ کر دینا تو یہ اس طرح سے ایسی کھانے میں بہت ہی اچھ لگتے ہیں تو اس طرح سے ان کو آپ کٹ کر لینا تو انار کو بھی چھیلیا اور ایک کیلہ اس میں کٹ کر کے ہم اس کو اسی میں ڈالیں گے اور بہت ہی بڑیا بہت ہی یہ سوادشت بنتی اور یہ مطلبہ فٹا فٹ بن جاتی ہے یہ اس طرح کی رہسپی ہے تو یہ دیکھو ہم نے یہ فریج میں رکھ دیا یہ گھنٹہ تو یہ بہت زیادہ ہی ہے ہمارا کشٹر دودھ بن کر کے ایک دم سے تیار ہو گیا ہے تو اب ہم یہ فروٹ اپنے اسی میں مکس کر لیں گے یہ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے جس ٹائم آپ کھاؤ اسی ٹائم آپ ان کو فروٹ کو ان میں مکس کر کے تو اترنتی ان کو سرو کر کے کھاؤ بہت ہی بڑیہ لگتے ہیں کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو ہم اسی میں مکس کر لیں گے تو یہ دیکھو کتنا بڑیہ ہو گیا ہے نا ایک دم سے بہت ہی بڑیہ بنتا ہے اور فٹا فٹ بن جاتا ہے اور بہت ہی سوادشت اور ہیلدی ایک دم سے دیس ہے اور سویٹ دیس ہے بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو اس طرح سے آپ ایک دم سے کھانے گامان ہو تو اس کو آپ فٹا فٹ بنا سکتے ہو تو اس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیں گے اس طرح سے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے بچوں کی تو یہ فیوریٹ ہے بچے بہت زیادہ ہے اس کو پسند کریں گے تو اس میں ہم یہ تھوڑے سے اوپر سے بھی تھوڑے سے یہ فروٹ ہے نا ان کو تھوڑا ڈال دیں گے اوپر سے نارد کی دانے اور یہ تھوڑے سے انگور ان کو ڈال دیں گے تو یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو بہت زیادہ سوادشت بنتی ہے تو جرور آپ ایک بار اس کو ٹرائی کرنا تو بچے تو بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں کوئی بھی بڑھے ہو یا کچھ بھی ہونا کوئی بھی پارٹی ہو کوئی مہمان آ جائے تو اس کو ترند بنا کے ان کو آپ ایک گھنٹہ پہلے بنا کے رکھ دو پھر ان کو اس کو سارو کرو بہت بڑی آئے بہت سوادشت اور ہیلدی ریسپی ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ریسپی اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو لائک کرو اور شیئر کرو اچھی لگے بنانے کے بعد میں تو پھر آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہو تو تھانکس فور واشنگ مائی یوٹیوب چینل